بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کوپی رائٹ سسٹم کی یوٹیوب پہ کوپی رائٹ کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح آتا ہے ہمارے آپ لوگوں کو بھی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا حالانکہ آپ لوگوں کا ارجن کونٹنٹ ہوتا ہے اصل میں کاپی رائٹ کی دو تین قسمیں ایک تو آپ لوگوں کو کوپی رائٹ سٹرائک وہ بھیجا جاتا ہے فرض کریں آپ لوگوں نے میری ویڈیو اپلوڈ کی میں نے دیکھ لی آپ کے چینل پہ اور جا کے میں مینول چیک کر کے آپ لوگوں کو کوپی رائٹ سٹرائک بھیج دیتا ہوں اور یہ والا آپشن تقریباً ہر یوزر کے پاس ہے تقریباً نہیں تقریباً فل یوزر کے پاس ہے جتنے یوٹیوب چینل ہیں سب کے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ مینول نے ان کو چیک کرتے ہیں تو آپ لوگ کاپی ریٹ سٹائک بھیج سکتی ہیں اب وہ کس طرح بھیجتے ہیں یا تو آپ لوگوں کی تھم نل آپ نے ان کی لگائی ہوگی یا آپ نے ٹائٹل سین وہی یا ٹیگز وہی اب ٹائٹل میں تھوڑا سا آگے پیچھے دو تین ورڈ جو ہیں وہ کرنے لازمی ہوتے ہیں دوسرا سسٹم وہ ہوتا ہے کونٹینٹ آئی ڈی کونٹینٹ آئی ڈی سی کیا مراد کہ کونٹینٹ آئی ڈی ہر بندے ہر کریئٹر کے پاس نہیں ہے اس کی وجہ کیونکہ وہ بڑے برینڈ کے پاس ہیں بڑی کمپنیز کے پاس ہیں اور وہ زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے کچھ لوگوں کے پاس ہیں کونٹینٹ آئی ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ آٹو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے ہمارا گھنہ اپلوڈ کیا مووی اپلوڈ کیا جو بھی چیز کونٹینٹ آئی ڈی کے اندر آتی ہے جو پہلی ہم سٹرائک سینڈ کرتے ہیں کوپی ریٹ اس میں آدھے تو کوپی ریٹ سینڈ کر دیتے ہیں اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہمیں ٹیک ڈاؤن ویڈیو جو ہے اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں سٹرائک جو ہے وہ چینل پہ آ جاتی ہے لیکن کونٹینٹ آئی ڈی میں ایسا نہیں ہوتا کونٹینٹ آئی ڈی میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوپی ریٹ آ جاتا ہے لیکن وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس گانے کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے پیسے جو ہیں وہ اس کے آنر کو جائیں گے اب آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگے کہ کونٹینٹ آئی ڈی اور ٹیک ڈاؤن نوٹیفکیشن کیا ہے اور جب ہم ٹیک ڈاؤن نوٹیفکیشن یا کسی کو بھی کوپی ریٹ مینویل سینڈ کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب خود چیک کرتا ہے پہلے کہ کیا واقعی اس بندے نے آپ کی ویڈیو تھم نیل یا کوئی ایسی چیز چوری کی ہے جس پہ آپ کلیم کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ لوگ وہ اس صورت میں آپ لوگوں کو سٹرائک دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پاس سٹرائک آ جاتی ہے پھر آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے کونٹر نوٹیفکیشن کا جب آپ لوگوں کی ویڈیو ڈھلیڈ کر دی جاتی ہے کونٹینٹ ایڈی میں اگر آپ کے پاس کاپی رائٹ آتا ہے تو پھر آپ لوگوں پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کلیم سبمیٹ کر سکتے ہیں یا روکیسٹ کر سکتے ہیں دو تین قسم کی آپشن ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے سوری کر سکتے ہیں یا ان سے روکیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کاپی رائٹ ختم کر دیں یا ہم آپ کی ویڈیو ڈھلیڈ کر دیں گے وہ کچھ بھی آپ کے معاملات جو ہے وہ آپس میں تہہ پاتے ہیں لیکن ٹیک ڈاؤن نوٹیفکیشن میں جب آپ کونٹر کرتے ہیں تو اگلا بندہ پھر اس کو پروف دینا پڑتا ہے کہ واقعی یہ سارا مٹیریل میرا ہے یاد رکھیں کہ کونٹینٹ آئی ڈی اگر غلط استعمال کرے کوئی بھی کمپنی اگر آپ لوگوں کو غلط سٹائک آتی ہے تو آپ اس کو کونٹر لازمی کریں کیونکہ بعض دفعہ بڑی کمپنیز ایسی سب کو جو ہے وہ کونٹینٹ آئی ڈی استعمال کر کے سافٹ ویر آٹو ہی بھیج دیتا ہے تو آپ لوگ پرشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے کاپی رائٹ آ گیا تو آپ لوگ اس کو کونٹر نوٹفکیشن جو ہے وہ سینڈ کریں اگر آپ لوگ اپنی جگہ پہ سچے ہیں آپ لوگ لیگل ہیں پھر آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں یوٹیوب نے یہ کہا ہویا ہے کہ میں خود پھر جو ہے یوٹیوب والے ریویو کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے اس صورت میں پھر کونٹینٹ آئی ڈی والوں کے پاس جو ہے وہ ریسورس کم کر دیا جاتے ہیں اس کا استعمال ان کو کم کر دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کو ریموو کر کے اور ان کا جتنا نقصان ہوتا ہے وہ چینل سے ہی ریموو کر دی جاتے ہیں کونٹینٹ آئی ڈی کا آپشن ان کے پاس نہیں رہتا ہے اب ٹیک ڈاؤن نوٹفکیشن میں بھی آپ کانٹر سٹائک مار سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کانٹر سٹائک کا استعمال تب کریں جب آپ لوگ فل لیگل ہو ہر چیز آپ کی اپنی ہو یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں نے کسی کا میوزک استعمال کیا ہے کسی کا لوگو یا کسی کوئی بھی چیز یوز کی ہو تو پھر آپ اس سے روکیسٹ کریں اس صورت میں آپ لوگ اس کو کانٹر نوٹفکیشن نہ سینڈ کریں تو یوٹیوب کا کاپی رائٹ سسٹم ایسے ورک کرتا ہے جو مینویل ہوتا ہے وہ آپ لوگ پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس اپنی ویڈیو کو دیکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں کانٹر لیکن کانٹینٹ آئی ڈی جو ہے وہ آٹو آ جاتا ہے فیر یوز ہے وہ انشاءاللہ میں نیچٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ دوسروں کی ویڈیو فیر یوز میں کس طرح کر سکتے ہیں یا آپ لوگ نے ری ایکشن چینل دیکھے ہوتے ہیں نیچے چھوٹی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں ڈیٹیل میں شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کا کانسپٹ جو ہے کاپی رائٹ کے بارے میں اور یہ کانٹینٹ ایڈی کے بارے میں یہ کلیر ہو گیا ہوگا تیسری بات جو ہے وہ رہتی ہے کمیونٹک آئی لینڈ تو وہ یوزر کی بیس پہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک غلط چیز یا وہ ساری اس کی اکلیدہ ویڈیو بناوں گا تو آپ لوگوں کو اس میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ کمیونٹک آئی لینڈ کن وجوات پہ آتی ہے اور کیوں آتی ہے اور کدھر سے آتی ہے تھانکس فار باچنگ